اتنی خوبصورت جگہ ہو اور ہاتھوں میں گرمہ گرم چھائے ہو تو پھر زندگی میں اور کیا چاہیے آپ کو کیا بات ہے آپ میں یہاں پر آنا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں پر میں پہلی بھی بہت 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 بار آ چکا ہوں لیکن مجھ سے اکثر میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یحیاء بھائی کوئی ایسی جگہ کے بارے میں بتاؤ جس کو جاتے ہوئی زیادہ پیسہ بھی خرچ نہ کرنا پڑے ٹائم بھی کم سے کم لگے اور جگہ بھی بہت خوبصورت ہو تو پھر میرے پاس ایک ہی آفشن بچتا ہے اور وہ ہے میادم میادم تک پہنچنے کے لئے اگر آپ کے پاس اپنے ٹرانسپورٹ ہے تو آپ گوگل بابا سے پوچھ سکتے ہیں وہ آپ کو ڈائریکٹ گائیڈ کریں گے لیکن اگر آپ کے پاس اپنے ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے پشاور پہنچ جائیے پشاور سے کوسٹر، ٹھوڑی کار، فلائنگ کوچ سب جاتے ہیں بہرین کے لئے اور آپ نے بہرین کے گاڑی میں بیٹھنا ہے لیکن آپ نے پہنچنا بہرین نہیں ہے بلکہ مدین سے پہلے آپ نے اس چوق پر اترنا ہے یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیدھا روٹ جاتا ہے مدین لیکن آپ نے مدین سے پہلے پہلے آپ نے یہی پر اترنا ہے اور پھر یہاں سے رستہ مڑتا ہے میادم کے لئے تو چلیئے میرے ساتھ میں آپ کو اس مختصر سے ویڈیو میں میادم دکھاتا ہوں اور پھر یہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے میادم کے لئے میادم کے لئے روڈ اکدم کارپیٹ روڈ ہے آگے آپ کو بازار ملے گا اور بازار کے ایک سائٹ پر پرائیویٹ ہوتلز ہے اور دوسری طرف پیٹی ڈی سی کیا ہوتل ہے سرکاری ہوتل ہے اس ہوتل میں رات گزارنے کے لئے آپ کی جیب میں کم از کم پانچ ہزار روپے پر نائٹ ہونے چاہیے اور ویسی یہ ہوتل بہت خوبصورت ہے پانچ ہزار روپے پر نائٹ اس ہوتل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے بہت سستہ ہے لیکن چونکہ میرے اوقات سے یہ پھر بھی باہر ہے تو مجھے آگے جانا پڑے گا ویسی بھی میں نے آج رات یہی پر نہیں گزارنے بلکہ میں نے واپس جانا ہے اور میں نے سیدھا جانا ہے کمرارٹ طلو جناب میں بازار میں رکا نہیں کیونکہ بازار مجھے ویسی بھی پسند نہیں ہے اور میں ابھی نکل آیا ہوں مقامی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ روڈ ابھی یہی پر ختم ہونے والا ہے آگے آپ کو ٹریکنگ کرنا ہوگا لیکن میں نے انہوں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک میرا موٹر سیکل جا سکتا ہے میں وہی تک جاؤں گا اور وہی پر اپنی گاڑی کر کے وہی سی ٹریکنگ سٹارٹ کروں گا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں راستہ یہی پر ختم ہوتا ہے اور ابھی یہی سے مجھے ٹریکنگ سٹارٹ کرنا پڑے گا تو لیٹس گو یہاں تک پہنچنے کے لئے ان راستوں سے گزرنا پڑتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی مشکل راستہ ہے کافی 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 مشکل راستہ ہے اسی طرح اس راستے سے گزر کے اپنے اوپر تک جانا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس راستے میں کافی یہ خوبصورت چوڑا سا بالکل چوڑا سا ہے لیکن بہت خوبصورت اپشار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آجی ویسے میرا دل تو کرتا ہے کہ میں یہی پر بیٹھ جاؤں توڑی دیر کے لئے لیکن کافی لیٹ ہو جاؤں گا تو چلیے جی آگے چلتے ہیں دو گھنٹے کے ٹریکنگ تو ہو گئے اور ابھی پتہ نہیں اور کتنا راستہ باقی ہے پچھلی بار جب میں آتا تو تقریبا بہت اچھا روڈ تھا یہاں پر بڑے بڑی گاڑیا جو ہیں وہ بھی آتی تھی یہاں پر لیکن ابھی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل روڈ ختم ہو چکا ہے روڈ ہے ہی نہیں پتہ نہیں کس وجہ سے سیلاب کی وجہ سے پتہ نہیں کس وجہ سے وہ روڈ بلکل ختم ہو گیا ہے اور ابھی میں نے تقریبا دو گھنٹے کا ٹریکنگ کیا اور ابھی میں صرف آدھے رسے تک پہنچ گیا ہوں تو چلیے جی آگے چلتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کیوں میرا راستہ روکا ہے مجھے آگے جانے نہیں دیتے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہیلو جناب ہیلو جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہے قربانی گزر چکی ہے میرے خیال سے یہ بچ گئی ہے اور اچھی بات ہے یار کہ آپ لوگ بچ چکے ہیں اسی اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ارے چھوڑا سا ننہ سا منہ سا بچہ دیکھو یار بہت کیوٹ ہے یار ہیلو ہیلو جی او بائی جان اس طرف دیکھو یار تمہیں پوری دنیا دیکھ رہا ہے ہیلو یہ بھی میرے باتیں سن رہی ہیں ویسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہی ہیں چھوڑا سا دیکھو یار یہ تو کیوں ناراض ہے اتنی خوبصورت جگہ میں رہ رہا ہے تو اور پھر بھی ناراض سا کڑا ہے کیوں بہت کیوٹ ہے یار تو ہیلو آ جاؤ نا یار ہیلو ہیلو جی کیوں ناراض ہے یار کیا ہوا ہے چلا گیا اس کے امی بھی چلی گئی مجھے منزل کی کوئی پرواہ نہیں ہے اپنا تو سفر ہی جنت ہے یارو کیا بات ہے یار تو اس راستے کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت راستہ ہے اور یہ جگہ جگہ یہ پول بھی لگے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس پول کا نام تو مجھے نہیں پتا کیا ہے لیکن کافی خوبصورت ہیں شمالی علاقات میں آپ جب بھی آتے ہیں ہمیشہ راستے کو انجوائی کرنے کی کوشش کیجئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم خوبصورت راستہ چھوڑ کر ہم اس کو انجوائی نہیں کرتے اور ہم باگ جاتے ہیں منزل کی طرف اور جب منزل کی طرف پہنچ جاتے ہیں تو منزل میں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر ہم کہتے ہیں یار یہ میں نے کیوں اتنا محنت کیا اور کیوں یہاں تک آیا میں لیکن ہمیشہ جو ہے نا راستے کو انجوائی کرنے کی کوشش کیجئے اور اس جگہ کی سب سے خوبصورت بات یہی ہے جو اس جگہ کو سب سے الگ بناتی ہے وہ یہی ہے کہ اس کا راستہ بھی خوبصورت ہے اور منزل تو ویسے بھی اس کی خوبصورت ہوگی لیکن اس کا راستہ بھی بہت زبردست ہے یہاں پر میں تھوڑی دیر کے لئے رکنے والا ہوں پتہ نہیں اس جگہ میں کس چیز کی خوشبو ہے مجھے پتہ نہیں ہے لیکن بہت اچھی خوشبو ہے تھوڑی دیر کے لئے میں یہاں پر رکنے والا ہوں اور یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے پرندے ہیں اور جس کا نام بھی مجھے نہیں پتہ کس کا نام کیا ہوگا لیکن اس کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے تو یہاں پر خوشبو بھی عجیب ہے جس کا نام بھی مجھے نہیں پتہ پرندے ہیں جس کے بہت خوبصورت خوبصورت آوازیں آتی ہیں اس کا نام بھی مجھے نہیں پتہ اور پانی کا شور بھی ہے تو میں یہاں پر توڑی دیر کے لئے بیٹھ جاتا ہوں تقریباً ڈیڑھ بچ چکے ہیں اور میں نے تقریباً دو گھنٹے کا ٹریکنگ میں نے کیا ہے اور کافی بھوک لگی ہے وجود بلکل کامپنے لگا ہے تو میں نے اپنا خفیہ ہتھیار نکالا ہے میرا خفیہ ہتھیار یہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چنہ آپ جب بھی ٹریکنگ پر نکلتے ہیں اور آپ کو پتہ ہو کہ آگے ہوتل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے جوہنا تھوڑا سا چنہ جیب میں جوہنا اپنے ساتھ ضرور لکھیا ہے انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو اس کا سارا وجود کامپنے لگتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ آپ کا وجود نہیں کامپے گا میں آج رات مالم جبہ سے ہو کے آیا ہوں اور وہاں پر اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں بتاتا ہوں مالم جبہ میں ابھی نئی نئی زپ لائن لگی ہوئی ہے تو وہاں پر آکے آپ اس کے مزی لے سکتے ہیں لیکن یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے جس کا جواب مجھے نہیں مل رہا اگر اس کا جواب آپ لوگوں کے پاس ہے تو پلیز میرے ساتھ کومنٹس میں ضرور شیئر کیجئے اور وہ سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا زپ لائن کے آس پاس کافی لوگ ایکسائٹڈ تھے چیخ رہے تھے چلا رہے تھے سیٹیا بجا رہے تھے اور زپ لائن میں بیٹھنے کے لئے بہتاب تھے لیکن میں صرف سارا کچھ دور سے دیکھ رہا تھا اور مجھے کوئی ایکسائٹمنٹ فیل نہیں ہو رہی تھی میرا دن نہیں کر رہا تھا کہ اس میں بیٹھ جاؤ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کوئی مردہ دل انسان ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں میوزک بھی سنتا ہوں اور بکس بھی پڑھتا ہوں اور موویز بھی دیکھتا ہوں ٹرائول بھی کرتا ہوں لیکن مجھے اس کا سمجھ نہیں ہے اس چیز کا سمجھ نہیں آرہا مجھے اس کا سوال کا جواب کیا ہوگا تو ایسا کیوں ہے میرے ساتھ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو پلیز میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجئے اور میرا سفر ختم ہوتا ہے یہی پر یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل انڈ ہے یہاں تک لوگ آتے ہیں لیکن اگر آپ اس پہاڑ کو کراس کروگے تو اس پہاڑ کے اس پار جو ہے شانگلہ ٹاپ ہے اور اس پہاڑ کے اس پار یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اس پار جو ہے نا مدین ہے کالام ہے بہرین اور یہ علاقے یہ علاقے آتے ہیں اور یہ جو سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے اور یہ ہے مین میادم کا مین بازار جو ہے یہ بالکل نیچی ہے یہاں سے تو میرا سفر یہی پر ختم ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی بہت پیاری جگہ ہے اگر آپ یہاں پر آتے ہیں لوگ جو ہے نا سیدھا جاتے ہیں مدین جاتے ہیں اور بہرین جاتے ہیں لیکن میادم جو ہے یہ جو جگہ ہے یہ بہت زبردست جگہ ہے لیکن لوگ آگے چلے جاتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس طرف آنے کا نہ کوئی آئیڈیا ہے لوگوں کو تو اگر آپ مدین جاتے ہیں تو آپ نے اس ڈاریک مدین نہیں جانا آپ نے اس طرف میادم کے طرف آپ نے ضرور مڑنا ہے اور آپ نے یہ خوبصورتی آپ نے ضرور چیک کرنی ہے آپ نے یہ خوبصورتی آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور اگر یہاں کے لوگوں کو میں تعریف نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی تقریباً میں تین بجے پہنچ گیا یہاں پر یہاں پر ہوتل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ویسی بھی میں نے رات یہی پر نہیں گزارنے میں نے سیدھا جانا ہے کمرار لیکن یہاں پر دوپہر کا کانا بھی مجھے مل گیا چائے بھی مل گئی وہ بھی عزت اور احترام کے ساتھ یہاں کے لوگ اتنی امن پسند لوگ ہیں کہ جب طالبان کا قبضہ ہوا تھا سوات پر تو اس ٹائم بھی یہ گاؤں برکل پر امن رہا پوری سوات سے لوگوں نے حجرت کی تھی پشاور کے طرف لیکن یہ لوگ یہی پر مقیم تھے طالبان کے ٹائم پر بھی یہ گاؤں محفوظ رہا جیسے تا ویسا ہی ہے اور سچ کہوں کبھی کبھار تو میں بہت خفا ہو جاتا ہوں کہ ہمارے ماتے پر ہم پشتونوں کے ماتے پر ایک داغ لگ چکا ہے دہشت کرتا حالانکہ ہم بہت مہمان نواز پیار کرنے والے لوگ ہیں ہم ہمیشہ دل سے سوچتے ہیں دماغ سے ہم سوچتی نہیں ہیں یہاں پر میں لوگوں کے مہمان نوازی اور پیار محبت عزت احترام سب کچھ دیکھتا ہوں تو پھر میرا سینہ دوبارہ فخر سے پول جاتا ہے اور ہاں اگر آپ کے جب میں صرف دو تین ہزار روپیہ ہے اور آپ نے سزر لینڈ دیکھنا ہے تو آپ ایک بار میادم ضرور آئیے اللہ حافظ